بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آؤ عربی زبان سیکھیں کہ آج اٹھارہ سبق تو آج کے سبق میں ہم فیل کے اندر جو فائل کی وجہ سے کچھ تغیرات ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ فائل کی وجہ سے فیل میں تبدیلی واقع ہوتی ہے تو فائل کے لحاظ سے فائل کے اندر جو تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ اگر فیل اپنے فائل سے پہلے واقع ہو فائل فائل سے پہلے واقع ہو تو وہ فیل ہمیشہ واحد رہتا ہے اگر فائل پہلے ہے اور فائل بعد میں ہے تو پھر فائل ہمیشہ واحد رہتا ہے ہاں یہ ہے کہ اگر فائل موانس ہو تو فائل موانس ہوگا فائل مذکر ہو تو فائل مذکر ہوگا لیکن ہمیشہ واحد رہے گا چاہے وہ جمع ہو فائل تذنیہ ہو یا واحد ہو تینوں صورتوں میں فیل واحد ہی رہے گا مثال اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ بات زیادہ واضح ہو جائے گی کتب المعلم یہاں پر معلم فائل ہے فائل کام کرنے والا ہوتا ہے تو معلم کام کرنے والا ہے کتابت کرنے والا ہے لکھنے والا ہے تو اب یہاں پر فائل فائل سے پہل ہے فائل کتبہ فائل ہے جیسے ہم نے زرابہ پڑھا تھا تو یہ اسی کی طرح فائل ہے ماضی کا سیدوہ ہے اور المعلم اس کا فائل ہے اب یہاں پر یہ فائل سے پہلے فائل ہے فائل پہلے ہے تو اب فائل چائل واحد ہو پھر بھی فائل واحد ہی ہے فائل تذنیہ ہے المعلمان کتب المعلمان دو معلموں نے دو ساتذہ نے لکھا تو اب اس صورت میں بھی فائل واحد ہی ہے کتبہ یہاں کتبہ نہیں لکھیں گے ہم تذنیہ نہیں لکھیں گے بلکہ کتبہ واحد ہی لکھیں گے وجہ یہ ہے کہ یہ فائل سے پہلے ہے اسی طرح جمع کی مثال کتب المعلمون اب یہاں پر معلمون اساتذہ نے لکھا تو آپ یہاں معلمون معلمون جمع ہے لیکن فائل پہلے ہے تو فائل واحد ہی رہے گا یہاں واحد ہے ہاں معلنس کی صورت میں معلنس فائل اگر معلنس ہو تو فائل معلنس فائل مذکر ہو تو فائل معلنس مذکر لائے جائے گا اوپر مذکر تھے معلمو مذکر تو یہاں فائل مذکر لائے ہیں فائل مذکر ہے تو فائل بھی مذکر لائے کتبہ پہلا سی غیر اور المعلمون یہ بھی مذکر ہے تو یہاں پر یہ بھی مذکر لائے ہیں لیکن یہاں پر دیکھئے المعلمات استانی نے لکھا تو یہ معنس ہے تو یہاں کتبتل یہاں کتبت سے کتبتل کتبت تھا اصل میں تو عربی کا قائدہ ہے کہ اَسْسَاقِنُ اِذَا خُرْرِكَ خُرْرِكَ بِلْكَسْرِ تو جب اس کو ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ کے ساتھ زہر کے ساتھ حرکت دی جاتی ہے تو اس کے نیچے زہر لگا دی ہے اس کے ساتھ ملانے کے لیے حالانکہ یہ کتبت تھا کتبت چوتھا سیغہ بنتا ہے نا زرابہ زرابہ زرابو ہے واحد معنیس غائب تو یہ اس کی وجہ سے یہ معنیس ہے تو یہ بھی معنیس ہے یہاں یہ معنیس ہے تو یہ بھی معنیس ہے یہ معنیس ہے تو یہ بھی معنیس ہے ہاں یہ واحد ہے یہ تصنیہ ہے یہ جمعہ ہے تو تینوں صورتوں میں فیل واحد ہی لائے جائے گا واحد معنیس وجہ یہ ہے کہ فیل پہلے ہے فاہل بات میں ہے تو فیل اگر پہلے ہو تو پھر وہ واحد لائے جاتا ہے ہاں فیل اگر بعد میں ہو تو پھر فائل کے مطابق لائے جائے گا اگر ہم اس کو بعد میں لے جائیں تو المعلمانی کتابا ہم المعلمانی کتابا نہیں لکھیں گے کتابا تصنیہ لکھیں گے امید ہے یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اب آپ دوسری بات کی طرف اگر فائل جمع مقصر جمع مقصر ہو اور وہ جمع مقصر بھی غیر عاقل ہو غیر عاقل سے مراد یعنی انسان جن فرشتوں میں سے کسی کہا کہ جمع نہ ہو برکہ کوئی اور ہو اقل والی چیزیں یہی ہوتی ہیں انسان جن فرشتے ہیں تو ان کے علاوہ کوئی اور جمع ہو کسی اور کی جمع مقصر ہو جمع مقصر ہو جمع مقصر ہو تو عموماً فعل واحد مونس ہوتا ہے جیسے مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی جاعتل جمالو جمالو انتنیا آئیں جمال جمل ان کی جمع ہے تو یہاں پر جمل یہ جمع مقصر ہے جمع مقصر ہے جمل ان کی تو یہ جمع مقصر ہے لیکن یہ غیر آقل ہے انتنیا غیر آقل میں آتی ہیں آقل میں نہیں ہے تو اب اس کی فعل جو ہے وہ واحد مونس ہوتا ہے واحد مونس ہوتا ہے تو جاعتل جاعتل جمالو نہیں پڑھیں گے یہ اسی طرح نوک زہبتی نوک تو ناقہ کی جمع نوک ہے تو زہبتی نوک تو یہ غیر آقل کی جمع ہے تو وہ واحد مونس ہوگا تو اب تیسری بات کی طرف آتے ہیں تیسرے قائدے کی طرف کہ اگر فائل جمع مقصر آقل ہو یہ غیر آقل تھا تو اگر فائل جمع مقصر ہو اور آقل ہو تو پھر فائل مونس بھی لائے جا سکتا ہے اور مذکر بھی لائے جا سکتا ہے مثال سے سمجھ میں آ جائے گی بات قالر رجالو یہاں پر رجال مرد آقل ہیں عقل والی جزئے ہیں تو قالر رجالو بھی کہہ سکتے ہیں مردوں نے کہا اور قالر رجالو بھی کہا جا سکتا ہے یعنی اس کی فائل مذکر بھی لائے سکتے ہیں اور مونس بھی اسی طرح دیکھیں قالر نسواتن اور قالر نسواتن نسوہ عورت امراتن کی جمع نسواتن آتی ہے اور نساء ان بھی آتی ہے تو یہ جمع ہے عورتوں کے لئے آتا ہے تو یہ بھی عاقل کی جمع ہے عقل والی چیز ہے نا عورتیں تو اس کی اب فائل واحد مونس بھی لائے سکتے ہیں اور مذکر بھی مذکر بھی لائے سکتے ہیں جیسے قالر نسواتن بھی کہہ سکتے ہیں اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں قالر نسواتن عورتوں نے کہا تو یہ تین قائدے ہو گئے جو یقیناً ہمیں سمجھ میں آگئے ہوں گے تو اب کچھ مشک کرتے ہیں مختصر سی تو پہلی مثال مشک میں طلاع الرجال الجبالہ ہم نے بھی پڑھا تھا کہ جب فائل جمع مقصر ہو اور زویل اکول کی جمع ہو تو پھر واحد مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مونس بھی لا سکتے ہیں تو ہم طلاع الرجال بھی کہہ سکتے ہیں اور طلاع الرجال بھی کہہ سکتے ہیں طلاع الرجال طلاع واحد مذکر غائب ماضی کا سی غائب ماضی ضربہ کی طرح طلاع طلاع طلوع ہونا چڑھنا تو طلاع الرجال مرد لوگ چڑھے الجبل جبل جبل کہتے ہیں پہاڑ کو تو پہاڑ پر چڑھے لوگ پہاڑ پر چڑھے فس صحیفی گرمیوں میں فس صحیفی گرمیوں میں ثم پھر نزل اتر گئے نزل 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 تیسرا سیغہ جمع مذکر غائب جمع مذکر غائب تیسرا سیغہ زربا زربا زربو نزل 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 اترے فی شتائی سردیوں میں و دخلو اور داخل ہوئے اسی طرح جمع مذکر غائب نزل کی طرح دخلو زربو دخلو مساکنہم اور داخل ہوئے مساکنہم اپنی کیامگاہوں میں اپنے گھروں میں اپنے گھروں میں داخل ہو گئے تو اب اس کی تھوڑی سی سرفی اور نحوی تحقیق کرتے ہیں طلاعہ واحد مذکر غائب کسیرہ زربا کی طرح تو یہ فیل ہے اور فیل ماضی ہے رجل کی جمع ہے مرد کہتے ہیں اور جبل جبل کہتے ہیں پہاڑ کو فی صیفی تو یہ اس پر رفع ہے پیش ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ فائل ہے فتو فائل مرفوع ہوتا ہے اور جبل پہاڑ پر چڑھے تو یہ مفعول ہے تو اس وجہ سے یہ اس پر زبر ہے نصب ہے فی صیفی یہاں پر اس پر زیر آئی ہوئی ہے اس کے احرم کسرہ ہے حالت جری میں ہے وجہ یہ ہے کہ یہ حرف جار ہے فی سمہ یہ حرف عطف ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پھر نزلو تو نزل نزل نزلو واحد مذکر بائے فیل ماضی معلوم فش شتائی تو یہ یہ بھی مجرور ہے اس پر فی کی وجہ سے جرائی ہے زیرائی ہے ودخلو اور داخل ہوئے مساکینا مساکینا ہم یہ دو چیزیں مساکینا ہم تو مساکینا ہم گروں میں داخل ہوئے اپنے گروں میں ہم ضمیر ہے اپنے اور مساکینا یہ اس پر زبر اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ یہ بھی مفعول ہے مساکینا ہم گروں میں داخل ہوئے تو یہ مفعول ہے اب آگے اگر لے کا ترجمہ کرتے ہیں پہلے پھر اس کی تحقیق کریں گے قصد شام احمد احمد نے ارادہ کیا شام کا شام جانے کا احمد نے شام جانے کا رخت سفر باندھا وخادمو اور اس کے خادم نے اور احمد کے خادم نے تو فدخلاہ فبس وداخل ہوئے شام ملک میں ووجد اور پایا اہلہ اہل شام کو شام کے لوگوں کو منت شرفائی شریف لوگوں میں سے تحقیق کرتے ہیں قصدہ فیل ماضی معلوم قصدہ ذرابہ کی طرح قصدہ قصد کیا شام شام کا تو احمد احمد فائل ہے یہ اس فیل کا فائل احمد ہے اور شام یہ مفعول ہے یہاں داخل ہوئے تو یہ مفعول ہے تو فائل احمد ہو گیا تو احمد فائل ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے اس پر زبر پیش ہے تو یہ حالت رفعی میں ہے اور یہ حالت نسبی میں ہے اس وجہ سے اس پر نسب ہے زبر ہے یہ بھی فائل ہے احمد کی طرح تو یہ بھی مرفوع ہے اس کے احمد بھی پیش ہے یہ اور یہ ہو کے اوپر یہ ہو ضمیر ہے اس کے خادم فدخلا ف ف حرف عطف ہے پس اور دخلا 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 پہلے آتا ہے تو فیل واحد ہی رہے گا تو یہاں پر بھی یہ احمد ایک تھا یہاں الاؤلاد یہ بہت سارے ہیں لیکن ناجہا پہلے ہے فیل تو یہ واحد ہی ہے فی الامتحانی تو یہ اس کے آخر میں جر یہ فی کی وجہ سے فی حرف جار ہے ومنیح جائز تن تو یہ مفعول ہے تو اس وجہ سے منصوب ہے اور منیح یہ زوری بو کی طرح ہے فیل مجہول ہے تو جمع مذکر غیب چوتھا جاء رجلانی اندی جاء آئے رجلانی دو آدمی اندی میرے پاس اندی میرے پاس یہ جو آخر میں یا ہے اس کا مطلب میرے اور اندہ کا مطلب پاس اندی میرے پاس صباح صبح کے وقت میرے پاس دو آدمی آئے صبح کے وقت فجلا سا پس وہ بیٹھے جلا سا بیٹھا اور جلا سا وہ دو آدمی بیٹھے وشاری بل قہوہ تھا اور انہوں نے کیا کیا قہوہ پیا شاری بل قہوہ تھا انہوں نے قہوہ پیا شاری بل کا مطلب پیا اور شاری با ان دو آدمیوں نے پیا القہوہ تا قہوہ ثم پھر رجا لوٹے وہ دو آدمی الہ بیٹی ہمہ اپنے گھروں کو تو جا فیلم ماضی معلوم رجلانی یہ اس کا فائل ہے تو یہ حالت رفعی میں ہے رجلانی رجل کی تصنیہ رجلانی دو مرد اندی میرے پا سباہاً یہ مفعول ہے اس وجہ سے یہ منصوب ہے یہ بھی فیل ہے ماضی کا اور دوسرا سیغہ ہے یہ بھی فیل ماضی دوسرا سیغہ شریبا القاہواتا یہ مفعول ہے اس وجہ سے یہ منصوب ہے اس پر زبر کیا ہوں ہے کہ کہوے کو پیا گیا تو یہ منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے رج سم یہ حرف حاطف ہے رج وہ دو آدمی لوٹے رج رج تو یہ بھی تصنیہ ہے تصنیہ مذکر غائب فیلم ماضی ماضی کا زربا زربا کی طرح رج آ الہ یہ حرف جار ہے تو بیتی بیتی بیتا کیا ہوں نہیں پڑا یا بیتو کیا ہوں نہیں پڑا جار پڑا ہے اس وجہ سے کہ الہ کی وجہ سے الہ حرف جار ہے سم پھر بعد زہری زہر کے بعد سم بعد زہری پھر زہر کے بعد قدیم آیا قدیم آیا وفد ایک وفد فیہی عشرت رجال اس میں اس وفد میں عشرت رجال دس مرد تھے وطلب اور اور انہوں نے کیا کیا طلب کیا منی مجھ سے منی نی کا مطلب مجھ اور من سے مجھ سے وطلب منی تو یہ آخر میں جو یا آتی ہے یہ متقلب کی طرف نسبت کرتی ہے مجھ سے اور انہوں نے مجھ سے مدد طلب کی للمدرسة مدرسة کہہ لیا تو یہاں پر بھی سمہ حرفیاتف ہے بعد زہری زہری یہ اس پر زہر اس وجہ سے ہے کہ یہ بعد مضاف ہے اور یہ زہری مضاف علیہ ہے تو مضاف علیہ مجرور ہوتا ہے اس پر زہر آتی ہے قدیمہ یہ حسیبہ کی طرح ہے ہم نے پڑھ لیا کہ فعل ماضی ہے حسیبہ یا حسیبو تو قدیمہ یا قدمو تو یہ قدیمہ فعل ماضی واحد مذکر غائب حسیبہ کی طرح اور وفد یہ فائل ہے اس کا وفد آیا فیہی عاشرات رجال اس میں عاشرات رجال دس آدمی تھے تو عاشرات مضاف اور رجال مضاف علیہ تو یہ رجال اس پر زیر اس وجہ صحیح ہے کہ یہ مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے اور عاشرات یہ مرفوع اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ یہ اس کا بدل ہے یہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں وفد آیا یہ فائل ہے تو اس کی وضاحت اس سے کر رہے ہیں تو یہ بھی فائل بن رہا ہے وطلب اور انہوں نے طلب کی یہ زربہ 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 تیسرا صحیحہ ہے ماضی معلوم کا طلبہ 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 سب نے انہوں نے طلب کی جمع مذکر غائب منی تو اعانت اعانت طلب کی یہ مفعول ہے اس وجہ سے منصور ہے للمدرست لام حرف جار ہے مدرست اس وجہ سے ہی مجرور ہے تو ہماری یہ کچھ تحقیق بھی کی ہے سرفی اور نحوی یہ جو فیل کی گردان وغیرہ ہوتی ہے یہ سرفی تحقیق ہوتی ہے اور باقی جار مجرور اور حالت رفی میں حالت نسبی میں ہونا یہ چیزیں یہ نحوی تحقیق ہوتی ہے تو ہم نے اس کی نحوی تحقیق بھی کی اور سرفی تحقیق بھی کی اور اس کے ترجمہ بھی کیا لووی تحقیق بھی کی لووی معنی میں بتائے تو ہم آئندہ اسواق میں یہ تینوں چیزیں کرتے رہیں گے سرفی تحقیق بھی کریں گے جو افعال ہیں ان کی کون سا فعل ہے اور پھر